ارفان صدیقی صاحب حضب اختلاف کا کردار ادا کریں گے اور فیصلے ایوانوں میں نہیں بلکہ عدالتوں میں ہوا کریں گے کیا یہ تہہ ہو چکا جی میرا خیال یہ ہے صاحب کہ یہ سٹیٹمنٹ کلی طور پر تو شاید درست نہ ہو کیونکہ حضب اختلاف بہرحال اپنا ایک وجود رکھتا ہے اور بہت سے معاملات پر اس نے بہت ووکل اروپے کردار ادا کیا ہے مشرف کی ان کے تمام اکتمات کی توسیق کی راہ میں اضب اختلاف رکاوٹ بنی ہے ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے کمانڈ ان کنٹرول آثارٹی کے چیئرمن کا اس میں بھی اضب اختلاف کا ایک رول رہا ہے لیکن آپ کی اس پاس سے میں اتفاق کروں گا کہ میڈیا بہرحال بہت توانہ ہو گیا ہے بہت پرو ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس نے وہ کردار جو ایک مضبوط اپوزیشن کو اپنانا چاہیے تھا وہ کردار بڑی حد تک میڈیا کے ہاتھ میں آ گیا ہے پہلے این ارو پہ بات کرتے ہیں این ارو پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی حکمرانوں کے علاوہ لیکن اس کو پارلیمنٹ سے مسترد نہیں کروا سکے اس کو ریجیکٹ نہیں ہو سکا اپروف نہیں ہوا بہت اچھا ہوا لیکن وہاں سے یہ مسترد نہیں ہو مسترد اسے یہ ہوگا ہے نہیں ہوگا یہ فیصہ عدالتوں میں ہو رہا ہے پارلیمنٹ اس کو مسترد کرتی تو کیا یہ لوگوں کے سامنے احساس اجاگر ہوتا کہ کتنی مضبوط توانہ پارلیمنٹ ہے جو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے عملاً تو یہ مسترد ہو گیا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے حکومت لے آئی تھی اس نے دو ممبروں کا اضافت کیا اس ٹین اے کمیٹی میں وہاں سے زبردستی ترو کروایا اس کو اور جب پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا اگر پیش کیا جاتا تو یہ یقیناً مسترد ہو جاتا ووٹنگ اس پر کرائی نہیں گئی الائز پارٹی جو تھی انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور کوئی ایک جماعت بھی سوائے پیپلز پارٹی کے نہیں تھی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے اسے مسترد نہیں کیا پارلیمنٹ نے یقیناً مسترد کیا ہر ایک جماعت میں ان کے آپ کے اگر آپ گلتی کر لیں تو آپ کو نمبر پتا چل جائیں گے کہ سوائے پیپلز پارٹی کے ایک سو پچیس ارکان کے تین سو بیالیس میں سے تمام میں اسے مسترد کیا ہے اور جہاں پارلیمنٹ کی کمزوریاں ہیں وہ میں یقیناً بات مانوں گا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ججوں کے حوالے سے پارلیمنٹ کوئی رول پلے نہیں کر سکتی سرکوں پہ معاملے آئے عوام نے اسے لیا وکلا نے لیا میڈیا نے لیا اور پھر جا کے وہ مسئلہ حال ہوا تین نومبر کے اقدامات کے حوالے سے پارلیمنٹ کوئی رول نہیں پلے کر سکی انہیں آتے ہی کہنا چاہئے تھا کہ مشترد کی یہ اقدامات غلط ہیں یہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑا کیری لوگر بل پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ دباؤ میں بہرحال آگئی اور اس نے اپنے طور پہ کوئی رول پلے نہیں کیا انہارو پہ پارلیمنٹ پسپاہ ہو گئی قومی سلامتی کی جو ایک پارلیمنٹ کے میٹی بنی ہوئی ہے وہ ہماری سو کار جو تحشد گردی کی جنگ ہے اس کو کوئی شکل نہیں دے سکی انبان سیدیکی صاحب آپ نے آپ نے برسہ برس سے ایوان دیکھے ہیں ملک میں عمریف کا دور بھی دیکھا ہے جمہوری ادوار بھی دیکھیں بھٹو صاحب کی پارلیمنٹ تھی یا اس سے پہلے کے جو ایوان تھے یا اس کے بعد میں آتے ہیں ایوان یہ جو ایم ایم والی اسیملی تھی مشرف صاحب کی مسلم لی قائد عظم والی اس میں بھی دو سال تک وہ چاہے فرینڈلی اپوزشن ہو جو بھی ہو یعنی مشرف صاحب کو بھی وہاں سے کوئی ویلکم نہیں ہوا مجبوری کے ساتھ ایک دفعہ وہ گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت بتمیز لوگ ہیں میں ایوان میں نہیں جاؤں گا اور ان کو جھوٹ بولنا پڑا لوگوں کے سامنے آکے کہ میں وردی اتاروں گا پھر کہیں جا کے ایل ایف و تھرو یعنی وہ بھی ربر سٹیم پارلیمنٹ تھی مگر اس سے کہیں تھوڑی سی زیادہ جاندہ لگتی تھی کہیں ڈرتا ہے شاید ہر شخص کے کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں یعنی کوئی سمجھ نہیں آتی اس پارلیمنٹ کی یہ درست ہے کہ اس پارلیمنٹ کا مزاد گزرستہ پارلیمانوں سے بڑا مختلف لگتا ہے لیکن اس کی توسٹ کو جو بات ہیں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پہلی بار ایک نیا تجربہ ہو گیا ہے ہمارے ہی ہوتا تھا کہ ایک پارٹی کا سربراہ وزارت عظمہ کے عوضے پر فائز ہوتا تھا اور ایٹی ایف سے لے کے نائنٹی نائن تک آپ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ یہی جنگ ہوتی تھی کہ جو پارٹی کتدار میں آگئی اس کا لیڈر وزیر آزم بنا دوسرا پوزیشن لیڈر بنا اور ان کی جنگ شروع ہو گئی اب کی بار یہ ہوا ہے کہ صدرِ گرامی قدر نے یہ عوضہ سمال لیا پارٹی سربراہ نے اور اہوان کے اندر جو شخص پیٹا ہوا ہے وزیر آزم کے طور پہ اس کے ساتھ کوئی پرخواش نہیں ہے دوسری پارٹیوں کو اس نے اچھتا لقاتِ کار ان کے ساتھ قائم کر لی ہے اور نشانہ جو بنتی ہے وہ صدر صاحب کی ذات بنتی ہے جن کے بارے میں ہماری پارلیمنٹ بہار کیف گو مگو کا شکار ہے بہت کھل کے ان پر تنقیب نہیں کرتی اور ایک تیسری وجہ بھی ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ تقریباً ڈیر سو کے قریب ارکان اپوزیشن کے بنچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں مسلم لیگ نون کے بھی اور مسلم لیگ کاف کے بھی لیکن یہ ان دونوں کے برمیان بھی کوئی اتحاد نہیں ہے کوئی یکجیتی نہیں ہے یہ حکومت کی اپوزیشن سے کہیں زیادہ ایک دوسرے کی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں اور اگر کہیں اختلاف ہوتا بھی ہے تو گیرانی صاحب سے کسی کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے کہیں سپیکر سے ابھی یہی ہوا ہے کمانڈرین کارٹرال آلتھارٹی پہ چوزی نسار صاحب نے بہت کھل کے تقریبیں نہیں کی عوام میں نہیں آئے لیکن اندر اندر نواز شریف صاحب کی ادایت پر انہیں کٹر مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ یہ بن لے کے آئیں گے تو ہم اس کو اس شکل میں منظور نہیں کریں نہیں رہی خاموشی سے انہوں نے کیا کہا خاموشی سے کیا نہیں کیا لانگ مارس کی دن کس کا فون آیا کس کو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمام ترم ایشیوز ذرا ابلاغ میں اٹھتے ہیں ذرا ابلاغ حضب بن رہا ہے ذرا ابلاغ کو حکم رہا بھی ایک پارٹی سمجھنے لگے ہیں شاید اپنے مخالف وہ کہتے ہیں کہ جی حضب اختلاف ہمارے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے یہ میڈیا خلاف ہے ہمارے اور باقی تو ملک میں جو ہے ہر طرف راوی چینی چینل لکھ رہا ہے تو یہ جب ہر پیلر اپنے اپنے رول ادا نہیں کرے گا ریاست میں جمہوری سسٹم میں تو سارا بوجھ ذرا ابلاغ اور عدالتوں میں نہیں چلا جائے گا بلکل اپنے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو وہ روایتی اللہ کو اللہ نہ صحیح یہ کہنا جی کہ فلام مائنس فلام پلس کے بغیر یہ نہیں چلے گا یا پاکستان اور فلام شخص جو ہے یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے وہ روایتیں چھوڑ دیں اور صدر کے اوپر پتھر پینکنا یا کمارٹر پینکنا یا تو پتھر پینکنا وہ روایتیں چھوڑ دیں لیکن جہاں تک عوامی ایشیوز کا تعلق ہے اپوزیشن کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب چونکہ اپوزیشن آپ میڈیا یہ رول ادا کر رہا ہے تو ان کا کام خود بخود ہو رہا ہے اور حکومت رسوہ ہو رہی ہے اور انہیں باہر آ کے یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس پہ میں اگری کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو نہ صرف باہر بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑے بڑا طوانہ کردار ادا کرنا ہوگا اور یہ سارا بوجھ میڈیا نہیں اٹھا سکتا نہ یہ سارا بوجھ عدالتیں اٹھا سکتی ہیں چینی کا چینی کا سکینڈل آ جائے تو وہ چینی کا سکینڈل آ جائے تو دونوں طرف سارے کے سارے نکل آتے ہیں اس میں کوئی بینکوں کے معاملات اس میں سارے نکل آتے ہیں کوئی سکینڈلزوں سارے نکل آتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا تم نے ہمارا نام چھیڑا تو ہم تو ہمارا نام لے آئیں گے سامنے وہ دوسرے کوئی ڈراتے ہیں پھر سب چھپ ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو خیر میں اس کو بڑا افسوس نہ کھیل سمجھتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ کرپشن کی وارداتوں میں اس عمام میں سب ننگے ہیں سیاستان چونکہ حکومت میں آتے ہیں موائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں ووٹ لے کے آتے ہیں لہذا ان کے خلاف ایک پوری مہم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں ان کی اپنی دموں پر پاؤں آتا ہے یہ بڑے وکل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے خلاف انظام تراشی کرتے ہیں لیکن جہاں بنیادی قومی ایشوز ہوتے ہیں وہاں ان کا کردار اتنا مضبوط نہیں ہوتا اتنا دوانہ نہیں ہوتا اور عوام کی جو امیدیں ہوتی ہیں یا توقعات ہوتی ہیں ان پر پورا نہیں اترتے عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ اندہ آپ سے بات ہو تیرے کہ خواتین وزرات عرفان صدیقی صاحب کا کہنا یہ کہ چونکہ موجودہ سیاسی سیٹ اپ ماضی کے برعکس ایک مختلف شکل میں ترتیب پایا ہے اس لیے وہاں حزب اقتدار اور حزب اقتلاف دونوں اپنے کردار کے حوالے سے کچھ واضح ذہن نہیں رکھتے اور تبیر فان صاحب کے مطابق حکمران ذرائع ابلاغ کو حزب اقتلاف سمجھ بیٹے ہیں ایک وقفے کے بعد انصار باسی بہت خواتین وزرات بڑے بڑے مالی سکینڈلز منظر عام پہ آ رہے ہیں ذرائع ابلاغ میں میڈیا میں اور آتے رہے ہیں عدالتوں نے کچھ پہ کاروائی کی اور کچھ عدالتی احکامات کے منتظر ہیں لیکن پارلیمنٹ نے کیا کیا انصار عباسی میرے سارے ٹیلی فولائی میں موجود ہے انصار سلام علیکم انصار ایک دور میں کرپشن کی کہانیاں سامنے آتی بڑے سکینڈلز سامنے آتے تھے تو جو ایوان تھے پارلیمنٹ تھی اس میں ایک شرگو کا بابا ہوتا تھا کہ جی تحقیقات کرائی جائیں فلانا ذمہ دار کو برطرف کیا جائے گرفتار کیا جائے فلانا شیعہ صیفہ دے یہی جمہوریت کا حضن ہوا کرتا ہے